ہیلو گائز ویلکم تو مادو ویب ٹیک آج کی اس ویڈیو میں ہم جاوا سکرینٹ کی مدد سے کار رننگ ایفیکٹ اس طرح کا بنائیں گے اینیمیشن تو سب سے پہلے میں آپ کو ڈیمو دکھا دیتا ہوں ابھی تو آپ سکرینٹ پر دیکھیں سکتے ہیں کہ کار جو ہے وہ اینیمیٹ ہو رہی ہے لیفٹ سے رائٹ سائیڈ کی طرف لیکن میں نے اس کے ساتھ یہ پولیس کار ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایک سائیرنٹ ساؤنڈ ایفیکٹ بھی ڈالا ہے تو ابھی میں آپ کو ڈیمو دکھوں گا رییل جو ہے سب سے پہلے میں اس کو ریفریش کرتا ہوں اور آپ ڈیمو دیکھیں تو ابھی آپ نے دیکھا کہ کیسے کار جو ہے وہ رن ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک سائیرنٹ کا ایفیکٹ بھی ہے تو ہم یہ جاوہ سکرپٹ کی مدد سے جو ہے وہ کار کا اینیمیشن ایفیکٹ بھی ڈالیں گے ہم ساؤنڈ ایفیکٹ بھی یوز کریں گے تو یہاں پر میں جاوہ سکرپٹ کا صرف ایک فنکشن یوز کروں گا سیٹ انٹرول فنکشن اس کے بارے میں آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو سب سے پہلے چلتے ہیں کوڈنگ ایڈیٹر میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں سب لائم ٹیکس 3 یوز کر رہا ہوں اور یہاں پر میں نے ایک فولڈر بنے ہوا ہے کار پروجیکٹ کے نام سے اور اس میں میں نے کچھ چیزیں رکھیں ہیں دو پکچرز ہیں ایک جو ہے وہ کار کی پکچر ہے اور دوسری جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پکچر ہے اور تھرڈ جو سائیرنٹ ساؤنڈ ایفیکٹ آپ نے سنی تھی ڈیمو میں تو وہ سائیرنٹ کی جو ہے وہ ایم پی تھری ہے تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ آپ ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا آپ نے اس لنک پہ کلک کر کے ان چیزوں کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اگر آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں ایک ایچ ٹی ایمل کی سب سے پہلے فائل کریئٹ کروں گا اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں index.html اوکے index.html سے میں نے فائل بنا لی اب اس میں میں ایچ ٹی ایمل کا index لکھوں گا اس طرح اور یہاں پر میں اس کو title لے دیتا ہوں car کا تو اس کے اندر body کے اندر میں یہاں پر ایک div بنا لیتا ہوں اور اس div کو class دے دیتا ہوں container نام container نام دے دیا اس container میں مجھے چاہیے ایک image اور میں css میں بھی background picture use کر سکتا تھا لیکن میں یہاں پر ہی background image دوں گا اسی طرح سے simple جو ایچ ٹی ایمل میں دیتے ہیں جیسے تو یہاں پر src یہاں پر جو picture کا نام ہے وہ ہے road new dot jpg اوکے سو سب سے پہلے ہم اب خود دیکھ لیتے ہیں اس کی copy file پاتھ کیا اور game browser میں یہاں پر کیا paste اور یہ ابھی picture آ رہی ہے لیکن ہم نے background اس کو اچھی طرح سے set کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے جو div لی ہے جو باہر container ہے اس کی styling کرتے ہیں تو میں یہاں پر internal css کا ہی use کروں گا یہاں پر میں نے style کا tag لیا اور یہاں پر اس selector کو یہاں پر رکھتی ہے جو container selector ہم نے بنیا ہے class دیا اس کو تو یہاں پر میں دو چیزیں set کروں گا ایک تو width پوری full width چاہیے تو 100% اور جو height ہے وہ device کے حساب سے 100 vh سوری میں نے یہاں پر چاہیے height لکھا ہی نہیں تھا تو اب تو اس کو میں نے جو box ہے مطلب اس کے اندر picture ہے تو box کو میں نے height and width set کر دی اب جو اس کے اندر picture ہے اس کو height width دینی ہے picture image کو بھی تو اس کو width اتنی دیں گے کیونکہ full width ہی چاہیے picture ہمیں 100% اور جو height دیں گے وہ 100 vh that's it control s کیا اور یہاں پر آجاتے ہیں اس کی output دیکھیں تو یہاں پر by default کچھ side پر margin آرہے تو پہلے تو اس کو ختم کرتے ہیں یہاں پر steric اور margin میں یہاں پر set کر دیتا ہوں zero اور 7 پیڈنگ بھی set کر لیتے zero تو اب یہ ٹھیک ہو گیا تو اب چاہیے ہمیں ایک car کی picture جو ہے car چاہیے یہاں پر روڈ پر تو سب سے پہلے آجاتے ہیں یہاں پر body کے اندر اور میں تھوڑا سائز کو نیچے کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح نظر آئے تو جیسا کہ میں ایک ڈیپ بنا لی background picture کے لیے نیچے میں دوسری ڈیپ بنا لیتا ہوں car کی picture کے لیے car کی picture کا میں نام رکھا ہے پولیس car اس کی extension کیا ہے ڈارٹ پی این جی میں اس کو width بھی دے دیتا ہوں 200 پکزل اور اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کہاں پر آرہی ہے لیکن میں اس کو position دی نہیں ہے پوری ڈیپ کو پہلے میں ڈیپ کو آئی ڈی دے دی دی ہوں یہاں پر آئی ڈی کار ہی تو اس کار سیلیکٹر آئی ڈی ہم نے بنائی ہے اس کو کریں گے use یہاں پر اور میں اس کو position set کر لیتا ہوں absolute absolute کے بعد left سے margin zero اور bottom سے تھوڑا سا margin چاہیئے مجھے 30 pixel 30 pixel اوکے سو کرتے ہی اس کو refresh اور بالکل روڈ پر آگئی ہے پولیس کی کار تو اب ہم نے ایفیکٹ ڈالنا ہے اس میں انیویشن کا اور وہ کریں گے ہم جوا سکرپٹ کے مدد سے اور جسٹ ایک فنکشن کا use کریں گے set interval فنکشن کو تو یہ تھا ھٹی میل کا code تو ہم جوا سکرپ کو مکس اپ نہیں کریں گے تو ہم جوا سکرپٹ کے لئے فائل بنالیتے ہیں لیکن فائل بنانے سے پہلے ہی ہم یہاں پر path بھی دے دیتے ہیں اس فائل کا اور وہ فائل ہم کس نام سے بنائیں گے ہم بنا لیں گے اس کو car.js کے نام سے تو یہاں پر آجاتے ہیں فولڈر میں نیو فائل کریئیٹ کرتے ہیں اور car.js کے نام سے ہم نے فائل بنالی جوا سکریپ کی تو یہاں پر ہم فنکشن جو سب سے پہل تو ویریابل میں اس فنکشن کو رکھ لوں گا میں اور یہاں پر میں ویریابل بنالیتا ہوں run نام سے اس کے اندر جو فنکشن ہے جو انیمیشن کے لئے یوز کریں گے ہم set interval set interval ہے یہاں پر round brackets آ جائیں گی اور یہاں پر دو چیزیں لیتا ہے first جو ہم نے فنکشن بنانا ہے تو فنکشن آپ کسی بھی نام سے بنا سکتے ہیں تو میں بناؤں گا car کے نام سے اور جو سیکنڈ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے timing کہ یہ set interval ہے جو کتنے مطلب mili second چلے تو یہاں پر جو mili second میں میں لے دیتا ہوں ابھی 50 تو یہاں پر سب سے پہلے margin بھی میں لے لیتا ہوں margin 0 اور یہاں پر وہ function create کر لیتے ہیں جو function کا اسی نام سے آپ نے create کرنا ہے جو آپ نام یہاں پر دیں گے پھر اسی نام سے function بھی بنانا ہے تو اب یہاں پر ہم پھر margin لے لیتے ہیں اور 55 pixel کا margin ہوتا جائے اور یہ آگے کار بڑھتی جائے گی اب یہاں پر میں dom کا use کروں گا تو سب سے پہلے ایک variable میں رکھ لیتا ہوں document dot get element by id کا use کروں گا اب میں نے کس کو target کرنا ہے dom کی مدد سے تو میں نے target کرنا ہے جو car کی picture ہے اس کو میں نے کیا ڈی دی تھی یہاں پر آجاتے ہیں car کو تو میں نے کوئی ڈی دی نہیں picture کو تو یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر آجاتے ہیں exp style dot میں اس کو دوں گا margin left تو یہاں پر جب آپ css میں use کرتے ہیں تو یہاں پر hyphen بھی آتی ہے لیکن کیونکہ dom میں جب javascript میں use کرتے ہیں ایسے style dot اس طرح لکھ کر تو یہاں پر hyphen نہیں دینی لیکن یہاں پر جو hyphen کے بعد جو word ہوتا ہے اس کا جو first letter ہوتا ہے capital لکھا جاتا ہے آپ کو javascript کے basic کا پتہ ہے تو یہ بھی پتہ ہی ہوگا تو یہاں پر میں نے اسی کو paste کر دینا ہے اس کو کرتے ہیں یہاں سے copy اور اس کو یہاں پر paste اور اس کے ساتھ جو margin ہم نے unit دی نہیں تو یہاں پر unit دی نہیں ہے کہ آپ نے percentage میں دینا ہے margin یا pixel میں دینا ہے یا کسی اور unit میں دینا ہے رین میں تو پر میں دینا ہے میں پی x لکھ دیتا ہوں کنٹرول s کیا تو جا کر کرتے ہیں refresh اس کو اور یہ دیکھیں اب animate ہو رہی ہے car لیکن آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ یہ یہاں پر جا کر stop نہیں ہوگی بلکہ آگے جاتی جائے گی اور اس سے ہمارا page جو ہے وہ بلکل خراب ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے stop کرنا ہے تو class جو یہ فنکشن ہے set interval فنکشن جاوا سکریپ کا تو یہ تو ہے اس سے animation start ہو جاتی ہے لیکن animation کو stop کرنا ہے تو جاوا سکریپ میں یہ function ہے اس کی اپوزٹ جو stop کرنی کے لیے clear interval تو ہم یہاں پر اس کو یہاں پر ایک condition use کر لیتے ہی if else کی تو if میں ہم رکھیں گے margin جب ہو جائے جی تقریبا پہنچ جائے 11 50 پر یعنی کہ یہاں سے 55 پکزل کا increment ہو رہی ہے 55 پکزل کا animation بن رہی ہے یہ 55 پکزل آگے جا رہے 55 پکزل کار آگے جا رہی ہے تو جب یہ 11 50 پر پہنچ جائے تب یہ stop ہو جانی چاہی ہے تو اس بریکٹس میں جس variable میں آپ نے interval set کیا ہوگا اسی variable کو یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے تو اب stop ہو جائے گی یہ جب 11 50 پر پہنچ گی تو اس کو else میں ڈالیں گے else اور else میں اس کو واپس پیسٹ کر دیا اوکی سو everything is fine کرتے ہیں اس کو refresh اور ہم کرتے ہیں اس کو check تو جا رہی ہے جا رہی ہے میں سلو رکھی ہے اس کو اور 11 50 پر پہنچ کر یہ stop ہو گئی ہے تو لیکن stop نہیں ہونی جائی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ دوبارہ یہاں سے پھر آئے یعنی کہ جب clear ہو جائے interval تو اس کے بعد یہ دوبارہ شروع جائے تو میں اس ہی جو variable تھا اس کے ساتھ میں نے ویر نہیں لکھنا جسٹ اس کے آگے کا یہ ران equal to set interval اس کو میں پیسٹ کر دوں گا یہاں پر margin set کر لیتے ہیں ہم zero اور ہم نے غلطی کی ہے یہ equal ڈال دیا یہ ایس سے ہونا چاہیے تھا تو اب کرتے ہیں اس کو جا کے refresh اور اب یہ take work کرے گی تو slow motion میں یہ جا رہی ہے اوکی سو اب یہ save work کر رہی گئے تو اب رہ گیا ہے جو sound siren effect تھا وہ تو یہ یہاں پر ہم نے غلطی کر دی تھی تو چلیں یہاں پر سب سے پہلے ظاہر ہے ہم نے sound effect ڈال نا ہے تو یہاں پر ہم audio tag کا use کریں گے تو audio اور audio کے اندر source اور source میں ہم نے یہاں پر اس file کا نام لکھنا ہے siren dot mp3 اور type کیا اس کی rd o e mp3 پھر اس ہم نے لکھ دیا اب یہاں پر پھر ہم dom کی مدد سے اس کو set کریں گے تو یہاں پر id دی 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 ہیں اور id میں اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں siren تو آج آتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر اس کو set کر لیں گے میں یہاں پر ایک variable بنا لیتا ہوں z نام سے بنا لیتے ہیں کسی بھی نام سے بنا لیں document or dot get element by id اور یہاں پر کیا ہم نے id دی تھی اب دی ہے siren اوکی یہاں پر جوا سکرپٹ کا ایک فنکشن ہے کیونکہ ہم نے variable بنے z تو z لکھیں گے play تو اوکی that's it اور یہ تھا code ہمارا بس یہی جوا سکرپٹ کا اور اب ہم چیک کرتے ہیں final output اپنی اس کو کرتے ہیں refresh اور یہاں پر یا click اوکی سو آپ نے ڈیمو دیکھ لیا پھر جو ہم نے جیسے شروع میں ڈیمو آپ کو میں دکھا تھا ویسے ہی بالکل میں نے ایز ایز کر کے دکھا ہے تو ایک اور بات یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس کو دوبارہ یہاں سے کافی پر پیسٹ کر دیتا ہوں اب جو اب میں نے جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کروم میں دکھا رہا ہوں جو کروم بروزر میں یوز کر رہا ہوں تو کروم میں جب آپ اس طرح پیسٹ لوڈ ہوتا ہے تو سائرن کا ایفیکٹ کھا میں لگیا ہے ایٹو آٹو پلے پر لگیا آتا یہ کروم کی وجہ سے نہیں آتا لیکن اگر آپ کسی اور بروزر میں پیسٹ کریں گے اس کو جیسا کہ میں دوسرا بروزر اپن کر لیتا ہوں وہاں پر میں دکھاؤ گا آپ کو یہاں پر میں اس کو کرتا ہوں پیسٹ اور یہاں پر آپ نے نوٹ کیا کہ سائرن کا لیکن یہاں پر نہیں ہو رہا یہاں پر میں جب کلک کروں گا تب وہ سٹارٹ ہو گا اب میں کلک کرتا ہوں تو آپ نے دیکھنا ہے اب میں کلک کرنے لگا ہوں اوکی اوکی سو آپ نے دیکھا کہ کیسے میں نے جواس سیٹ انٹرول فنکشن یوز کیا اور اس کی مدد سے میں انیمیشن ایفیکٹ لگا اور اس کو پھر کلیر انٹرول سے ریموو کیا اور پھر اگین یہاں پر میں نے اس کو لوپ میں ڈال دیا پھر اگین یعنی کہ وہ سٹارٹ ہو گیا تو آپ نے یہاں پر اس ویڈیو میں دو چیزیں سیکھیں ایک تو کیسے اینیمیشن لگا سکتے جوا سکرپ کی مدد سے اور دوسرا آپ کیسے آڈیو پر بھی دوم کی مدد سے ساؤنڈ ایفیکٹ آپ ڈال سکتے ہیں جو کہ ہم نے دوسرا فنکشن دیکھ ہے پلے کا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے مادو ویب ٹیپ کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور منی پروجیکٹ کو لے کر تو اللہ نگمان